امید کرتی ہوں نوکری کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہترین نوکری کا انتظام کرے اور اگر کوئی شخص اپنے دشمنوں سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کی شرط سے محفوظ رکھے اس کی حفاظت فرمائے آمین سمامین مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے شکریہ میں آپ کی مسبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل میں میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب آپشن کے ساتھ بیل آئیکن ہوگا اسے بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ مل جائے اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں یعنی میرے تمام سبسکرائبر کا بہت مشکریہ کہ انہوں نے مجھے میری حوصلہ وضائی کی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں لائک ضرور کیجئے کمیٹس بھی کر کے مجھے بتائیں اور میری ویڈیوز کے لینک ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جن کو اس کی ضرورت ہے شکریہ تو میری ویڈیوز چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف اور دن سے مجھے اس کے لئے میلز آ رہی ہیں اور کمیٹس پر بھی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں دشمنوں کے حوالے سے کوئی عمل بتائیں اور آسان عمل ہے تو میں یہ عمل جو ہے بہت ہی آسان ہے لیکن یہ بہت زیادہ پاورپول عمل ہے اگر یہ آپ روزانہ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے آپ کو نجات ملے گی آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور اس کے علاوہ دشمن جو ہیں وہ ان کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا تو عمل بہت ہی آسان ہے اور یہ دو ٹائم پر کیا جائے گا ایک فجر کی نماز کے بعد اور ایک مغرب کی نماز کے بعد یعنی کہ دو ٹائم یہی اس کے فکس ہے اس کے علاوہ آپ اس کو کسی آر ٹائم پر نہیں کریں گے فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے اور روزانہ پڑھیں گے اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دشمن ہیں وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں گے اور یہ ایسے دشمنوں کے لئے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں آوازیں کستے ہیں ترہ ترہ سے آپ کو ستاتے ہیں اور آپ کے خلاف بولتے ہیں تو ایسا یہ عمل جو ہے آپ کریں گے تو انشاءاللہ دشمنہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں گے ان کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور ان کو بلکہ نقصان ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر بہت زیادہ واقعی آپ حق پر ہے تو پھر یہ عمل کیجئے گا کیونکہ پھر اسے آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی کے لئے خاص اگر یہ عمل کریں گے تو پھر اس کو نقصان اگر وہ حق پر ہوا اور آپ حق پر نہ ہوں گے تو پھر اس کا نقصان آپ کو خود ہوگا ویسے اگر آپ اسے اپنی حفاظت کے لئے روزانہ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اگر اپنے واقعی آپ کا کوئی دشمن ہے تو پھر آپ اس کے لئے عمل کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں آپ نے پڑھنی ہیں اکیس اکیس مرتبہ یعنی کہ ٹوئنٹی ون ٹائم یہ سورہ فلق پڑھی جائیں گی اور ٹوئنٹی ون ٹائم بھی سورہ ناس پڑھی جائیں گی اور پھر آپ نے اسے دو ٹائم اس طرح ہی پڑھ لینا ہے کہ پہلے آپ پجر کی نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اپنے پورے گھر پر دم کر لیں انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور ہمیشہ کیلئے باز آجے گا آپ اس عمل کو روزانہ کرتے رہیں اور انشاءاللہ عمل کرتے رہے تو آپ اپنے دشمنوں سے ہمیشہ کیلئے نحفوظ رہیں گے اور اسی طرح آپ نے یعنی کہ عمل میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں سورہ فلق کو بھی اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ ناس کو بھی اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور فجر کی نماز کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد یعنی اکیس اکیس مرتبہ ہی فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا اور اکیسی قسمت وہی مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا اور پھر اپنے اوپر دم کر لیا جائے اور انشاءاللہ اس عمل سے چل بھی آپ کے دشمن جو ہیں ان کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور وہ اپنی جو شرارتیں ہیں ان سے باز آ جائیں گے اور ان کو خود بخود یعنی ان کو نقصان پہن جائے گا تو بی برز یہ میری آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں اور میری انشاءاللہ میری نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فی ایمان اللہ